گورنر خیبر پختونہا نے پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان کے بعد صبحی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے گورنر کی طرح خیبر پختونہا کے گورنر حاجی غلام علی نے بھی صبحی اسمبلی کی تحلیل کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا خیبر پختونہا محمود حان کی جانب سے آج صبحی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے ایڈوائز پر مشتمل سمری گورنر کو آٹھ سال کی جائے گی ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونہا سمری پر دستخط کیے بخیر اٹھالیس گھنٹیں انتظار کریں گے تانکہ آئین میں درچ وقت مکمل ہونے پر سبائی اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے اس سلسلے میں گورنر خیبر پختونہا حاجی غلام علی کے قریبی ذرائع نے رابطہ کرنے پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی تحلیل سے متعلق اسمبلی پر دستخط نہ کر کے گورنر اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور اسمبلی کے از خود تحلیل ہونے کا انتظار کیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ گورنر خیبر پختونہا صوبے میں نگران وزیراعالہ کے تقرر کے سلسلے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اور جو ہی صوبائی اسمبلی تحلیل ہوگی تو وہ وزیراعالہ محمود خان اور آپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کو لیٹر ارسال کریں گے جس میں ان سے کہا جائے گا کہ وہ آئین کے مطابق آپس میں مشاورت کے ذریعے نگران وزیراعالہ کا تقرر کریں